السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں میں مشیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دین کی باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کن لوگوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت ہی پیارا ویڈیو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ہمیں سپورٹ کرنا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن دبا دینا جس سے ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنستی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو مظلوم لوگ بھائیوں مظلوم اس کو کہتے ہیں جس پر ظلم کیا گیا ہو جس کو ستایا گیا ہو ایک روایت میں ہے کہ ایسے لوگ گناہگار ہی کیوں نہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ان کی دعا جلدی قبول فرماتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ کسی پر بھی ظلم نہ کریں ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی بدعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لئے دوستوں ایک روایت میں ہے کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی جلد قبول فرماتا ہے تو دوستوں ماں کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھیں اور ان کی بھی دعائیں لیتے رہیں مسافروں کی دعا بھائیوں مسافر اس کو کہتے ہیں جو سفر کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے وہ تقریباً اٹھتر کلومیٹر کا اس کا ارادہ ہو وہ مسافر ہے ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسافروں کی بھی دعا کو بہت ہی جلد اپنی باہرگاہ میں قبول فرماتا ہے تو کوشش کریں کہ جہاں بھی آپ کو مسافر دکھے ان کی کسی بھی طرح سے مدد کریں ان سے اپنے حق میں دعا کروائیں اور دعا کی درخواست کریں خدمت گزار اولاد کی دعا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی خدمت گزار اولاد کی دعا دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اولاد کی دعاوں کو بھی اپنی باہرگاہ میں جلدی قبول فرماتا ہے جو اولاد اپنے ماں باپ کو خوش رکھتی ہے اور ان کی خدمت کرتی ہے مجبور لاچار اور بیبس لوگ دوستوں قرآن پاک میں بھی ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ مجبور لاچار اور بیبس ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جلدی قبول فرماتا ہے تو دوستوں دھیان نکھیں آپ کو ایسے لوگ جہاں کہیں بھی دکھیں تو ایسے لوگوں کی مدد کریں اور ان سے اپنی دعا کی درخواست کریں تاکہ آپ کو بھی ان سے فائدہ پہنچیں روزے دار کی دعا دوستوں ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کی دعا کو جو افتار کے وقت کی گئی ہو اپنی بارگاہ میں جلدی قبول فرماتا ہے نیک آدمی کی دعا دوستوں ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نیک آدمی کی دعا کو اپنی بارگاہ میں جلدی قبول کرتا ہے یہ سات لوگ ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی جلد قبول فرماتا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمیں سپورٹ کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے انشاءاللہ ایک بار پھر ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ